خطاب نہایت سنگ دل اور بے رحم تھے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور جسے سجنان کہتے تھے آپ نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں یہاں خطاب کے اونٹ چرائے کرتا تھا اور خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ سنگ دل اور بے رحم کسی کو نہیں پایا علامہ تبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں جب زجنان سے گزرے تو فرمایا سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں وہ جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ایک وہ دن تھا جب میں اس وادی میں نمدے کا کرتا پہنے خطاب کے اونٹ چرائے کرتا تھا اور ان کا دل بہت سخت تھا میں کام کرتا تو مجھے تھکا مارتے اور کتا ہی کرتا تو سزا دیتے اور ایک یہ دن ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی حاکم نہیں اس کے بعد آپ نے چند شیر پڑھے خطاب نے خواہش نفس کے تحت نہیں بلکہ کسرت اولاد کے لیے متعدد شادیاں کی اس لیے کہ عرب کسرت اولاد پر فخر کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے قلت اولاد کے سبب جو اپنی قوم میں اپنے حامیوں کی کمی محسوس فرمائی تو منت مانی کہ اگر ان کے ہاں دس بیٹے ہوئے اور ان کے بازو بن سکے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو کعبے میں اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ بنو عدی قلت تعداد کی بنا پر اپنی کمزوری محسوس کرتے تھے اس لیے بنو عبد الشمس نے انہیں ان کے صفہ والے مکانوں سے بھی نکال دیا تھا ان حالات میں اگر خطاب کسرت اولاد کے ذریعے سے اپنا تحفظ کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز ایک خودکر طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں خطاب ایک ذہین شخص تھے جو اپنی قوم میں نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے وہ شجاہ اور بہادر بھی تھے مختلف مارکوں میں بنو عدی کے جنگی سردار کی حیثیت سے جرت اور پامردی کا مظاہرہ کر چکے تھے بنو عدی جنگ فجار میں شریک تھے اور ان کی قیادت زید بن عمرو بن نفیل اور ان کے بھائی اور چچا خطاب بن نفیل کے سپرد تھی خطاب کے والد نفیل نے جیدہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے خطاب اور عبدالنہم پیدا ہوئے تھے اس کے بعد نفیل مر گئے اور ان کے بیٹے عمرو نے ان کی بیوی جیدہ سے نکاح کر لیا جو ان کی سوتیلی ماں تھی یہ نکاح اہد جاہلیت میں رائج تھا اور اس سے زید بن عمرو پیدا ہوئے اس طرح وہ خطاب کے بھائی بھی تھے اور بتیجے بھی یہ دونوں چونکہ ہم عمرو تھے اس لیے جنگ فجار میں اپنی قوم کی قیادت انہیں سونپی گئی جب زید بن عمرو نے بت پرستی ترک کی اور بتوں کا زبیحہ کھانا چھوڑ دیا تو اپنی قوم سے کہنے لگے کیا اللہ آسمان سے می اس لیے برساتا ہے زمین سے سبزہ اس لیے اگاتا ہے اور جانور اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تم انہیں ان چراغاہوں میں چراؤ اور غیر اللہ کے نام پر زبیحہ کر دو خدا کی قسم اپنے سوا روح زمین پر مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اس کے بعد چند شیر کہے جن میں بت پرستی چھوڑنے کی تلقین تھی ان باتوں سے خطاب ان کے دشمن ہو گئے اور اس دشمنی نے انتہائی شدت اختیار کر لی قریش کی ایک جماعت نے زید بن عمرو کو مکہ سے نکال دیا اور ممانعت کر دی کہ اب ادھر کا رخ نہ کریں اس معاملے میں سب سے شدید اور سب سے سنگدلانہ روش خطاب کی تھی خطاب ایک بیوی حنتمہ بنت حاشم بن المغیرہ بن مخزوم سے تھی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چچا ذات بہن تھی اس اعتبار سے مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ان دونوں کے دادا تھے مغیرہ مخزومی کا شمار قریش کے سرداروں اور سورماوں میں ہوتا تھا یہ بنی مخزوم کی فوج کے امیر تھے اور اسی لیے ان کو صاحب العائنہ کا لقب حاصل تھا قریش میں سے ان کے مرتبے کا اندازہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو سب سے پہلے جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو زباہ نہ کریں وہ یہی تھے چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے کہا خدا کی قسم آپ عبداللہ کو زباہ نہ کریں اگر اس سلسلے میں آپ کو فدیہ ادا کرنا پڑے تو ہم اپنا سارا مال دینے کو تیار ہیں مغیرہ مخزومی کا یہی مقام تھا جس کی بنا پر ہنتمہ اپنی سوکنوں میں سب سے ممتاز سمجھی جاتی تھی جب ان کے بطن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو خطاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا انہوں نے بتوں پر بڑی بڑی نظریں چڑھائیں اور بنی عدی کے محتاجوں کو اتنا دل کھول کر کھانا کھلایا کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے کھلایا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ اتنا ثابت ہے کہ ان کی وفات ماہِ ذلحجہ تائیس ہجری کے آخری تین دنوں میں ہوئی تھی لیکن وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی اس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ اس وقت وہ پچپن برس کے تھے اور کوئی کہتا ہے ستاون برس کے کسی کے نزدیک اس وقت ان کی عمر ساٹھ برس کی تھی اور کسی کے نزدیک ترے سٹھ برس کی اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں لیکن غالب قیاس یہی ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر ساٹھ کے لگ بگ تھی اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہجرت کے وقت ان کی عمر چالیس سے کچھ کم بیٹھتی ہے لیکن یہ قیاس صحت سے اتنا قریب نہیں ہے کہ اسے یقین کا درجہ دیا جا سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچپن اور جوانی کا دور قریش کے عام آدمیوں کی طرح گزرا لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ کے اپنے آپ کو ممتاز کر لیا وجہ امتیاز یہ تھی کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا اور قریش میں پڑھے لکھے لوگ محض بھرائے نام تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے ہیں صرف سترہ قریشی پڑھنا لکھنا جانتے تھے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا سیکھ کے اپنے ہمچشموں میں امتیاز حاصل کر لیا تھا لیکن اس زمانے میں عرب پڑھنے لکھنے کو برتری کی علامت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی اولاد کو اس سے روکتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو زجنان اور مکہ کے آس پاس اپنے والد کے اونٹ چرانے لگے ابھی کچھ در پہلے ہم وہ روایت بھی بیان کر چکے ہیں جس میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے اونٹ چرانے اور ان کے مزاج کی سختی کا ذکر کیا ہے عقد الفرید کے مصنف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نابغہ جادی سے فرمایا مجھے اپنے وہ اشار سناو جو اللہ کے نزدیک جائز ہیں اس نے چند شیر سنائے تو آپ نے فرمایا یہ تم ہی نے کہے ہیں ہلا ہاں فرمایا خطاب کے اونٹ چراتے ہوئے میں نے مدتوں یہ شیر پڑے جوانان قریش میں اونٹوں کا چرانا ان کی عزت و منزلت کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو قوت و طاقت کے اعتبار سے اپنے تمام ہم عمروں پر فوقیت رکھتے تھے اور کوئی نوجوان قامت و جسامت میں انہیں نہ پہنچتا تھا ایک دفعہ آف بن مالک نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا جن میں ایک شخص سب سے بلند تھا اتنا بلند کے نگاہیں اس پر رکھتی تھی پوچھا یہ کون ہے جواب ملا عمر بن خطاب رنگ سفید تھا جس پر سرخی غالب تھی جسم طاقتور اور قدم فراخ تھا جس کی وجہ سے رفتار میں تیزی تھی ابھی جوانی کا آغاز ہی تھا کہ جسمانی ورزشوں میں مہارت پیدا کرتی خصوصا پہلوانی اور شہ سواری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص کسی چرواہے سے ملا اور کہا تمہیں معلوم ہے وہ مرد توانہ مسلمان ہو گیا چرواہے نے کہا وہی جو اکاز کے میلے میں کشتی لڑتا تھا اس شخص نے جواب دیا ہاں وہی چرواہے نے چلا کے کہا خدا کی قسم وہ ان میں خیر یا شر کو ضرور وسط دے گا جسمانی ریاضت کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے محبوب مشغلہ گھوڑے کی سواری تھی جس سے انہیں زندگی بھر دلچسپی رہی خود ان کے اہد خلافت کی بات ہے ایک دن گھوڑے پر سوار ہوئے ایڑ لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتے کرنے لگا اور کئی رہگیر اس کی جھپٹ میں آتے آتے رہ گئے لوگوں نے تاجب کیا تو فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے دل میں امانگ اٹھی میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی ان کی جنگی قابلیت مسلمہ ہے جو انہیں اپنے ننہال بنی مخزوم سے ورسے میں ملی تھی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں فرمایا تھا جب میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا ہے اگر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی جیسا میں چاہتا تھا عراق بھیج دیتا تو میرے دونوں بازو خدا کی راہ میں پھیل جاتے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلوانی اور شہسواری جیسے جسمانی ورزشوں میں مہارت رکھتے تھے اسی طرح جو شیر پسند آتے انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے اور مناسب موقعوں پر مزے لے لے کے پڑھتے حتیہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور زبرقان جیسے شعارہ سے ان کی اکثر طویل گفتگویں رہتی ان ثابع عرب میں بھی وہ اپنا حریف نہ رکھتے تھے اور یہ فن انہوں نے اپنے والد سے حاصل کیا تھا وہ بڑے بلیغ اور فسیخ النسان تھے اسی لیے قریش کی سفارت کے فرائض انجام دینے دوسرے قبیلوں میں جاتے تھے اور اسی لیے باہمی جھگڑوں میں ان کے فیصلے بھی اسی طرح تسلیم کیا جاتے تھے جس طرح ان سے پہلے ان کے والد کی فیصلے تسلیم کیا جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ بنتظر کے عاشق تھے انہیں اپنے غفوان شباب میں حسینان عرب سے بھی بلا کا شغف رہا ہے یہاں تک کہ ان کے تمام سوانہ نگار ان کی بادہ پیمائی اور حسنوازی پر متفق ہیں یہ دونوں شوق صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہی تک محدود نہیں تھے بلکہ اس زمانے میں یہ قریش کا عام مزاق تھا چنانچہ مکہ والے نبیز پر جان دیتے تھے اور اس کے نشے میں انہیں دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی تھیں اپنی خواہش نفس وہ لونڈیوں سے پوری کرتے تھے اور اپنے جذبات عشق کی راحت کا سامان دوسری عورتوں سے بہم پہنچاتے تھے چاہلیت کے اشار اس شغف کی ترجمانی کرتے اور ان دل باختگان شاہد و شراب کے سمند شوق کے لیے تازیانہ ثابت ہوتے تھے ظہور اسلام کے بعد بھی عمر بن عبی ربیعہ اور اسی قسم کے دوسرے شاعروں کا کلام مکہ کی ان رنگین مزاج عورتوں کے لیے آگ پر تیل کا کام کرتا تھا جنہیں نفسانی خواہشیں اپنی ماں اور خالاؤں سے ورثے میں ملی تھی وہ نفسانی خواہشیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا تھا لیکن جو اسلام سے پہلے گناہ نہیں تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوانی اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تو ان کے دل میں نکاح کی خواہش نے انگڑائی لی کسرت اولاد کے لیے تعدد ازواج کا شوق ان کے اصلاف کی وراست تھی چنانچہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نو عورتوں سے شادی کی جن سے بارہ بچے پیدا ہوئے آٹھ لڑکے اور چار لڑکیاں زینب بن مزعون سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ ام کلسوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے زیدہ اور رقیہ ام کلسوم بنت جرول بن مالک سے زید اسغر اور عبید اللہ اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ام کلسوم بنت جرول سے جدہ کر دیا تھا جمیلہ بنت ثابت بنت ابی الفلح سے آسمہ یہ وہی جمیلہ ہیں جنہیں آسیہ کہتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما دیا اور کہا تم آسیہ نہیں بلکہ جمیلہ ہو ام حکیم بنت حارث بن حشام بن المغیرہ سے فاطمہ آتکہ بنت زید بن عمرو سے عیاز لہ دیا یہ ام ولد تھی اسی طرح عبد الرحمن الاصغر بھی ایک ام ولد کے بطن سے تھے جن کے نام میں مورخین کا اختلاف ہے ان میں چار عورتوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں شادی کی تھی اور پانچ عورتوں سے حجرت کے بعد مدینہ میں لیکن یہ سب ان کے گھر میں ایک جگہ کبھی نہیں جمع ہوئیں ام کلسوم بنت جرول نے چونکہ قبول اسلام سے انکار کر دیا اس لئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جدہ ہو گئیں اور ام حکیم بنت حارس بن حشام اور جمیلہ جن کے بطن سے آسم پیدا ہوئے تھے ان دونوں کو انہیں نے طلاق دے دی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر وفا کرتی تو شاید وہ اور نکاح کرتے چنانچہ جب وہ امیر المومنین تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صغیر السن صاحبزادی ام کلسوم کو ان کی بڑی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی معرفت پیام دیا لیکن ام کلسوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بہت تنگی ترشی سے گزارہ کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے سخت ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام ابان بن عطبہ بن ربیہ سے نکاح کرنا چاہا اور انہوں نے بھی یہ کہہ کے پیغام قبول نہیں کیا کہ ان کا دروازہ بند رہتا ہے اور وہ لطف و مہربانی سے پیش نہیں آتے تیوری چڑھائے گھر میں آتے ہیں اور تیوری چڑھائے گھر سے جاتے ہیں ام کلسوم بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی سختی اور درشتی اور ام ابان نے ان کی تنگی اور ترش روئی کے مطالق جو کہا وہ درست ہے یہ باتیں جوانی میں ان کی طبیعت کا ایک جزف ہو گئی تھی اور ساری زندگی ان کے ساتھ رہی جب مسلمانوں کی عمارت انہیں سونپی گئی ان کی سب سے پہلی دعا یہ تھی یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقت دے یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا سختی انہیں اپنے والد سے ملی تھی کہ وہ لڑکپن میں ان کے ساتھ پیرہمی سے پیش آتے تھے اور بعد کو ان کی جسمانی طاقت اسی سختی کے قیام اور بقا میں اعانتکار ہوئی بخل ان میں اس لیے تھا کہ نہ وہ خود دولت مند تھے نہ ان کے والد ان کی زندگی مال و دولت کے لحاظ سے ہمیشہ آسط درجے کی رہی حالانکہ بہت سے مکہ والوں کی طرح وہ بھی تجارت کرتے تھے غالباً ان کے مزاج کی یہی سختی تھی جس سے انہیں تجارت سے وہ نفع نہیں کمانے دیا جو مکہ کے دوسرے تاجر کماتے تھے اور وہ بقول قریش چٹان سے پانی نکال سکے نہ مٹی کو سو نہ بنا سکے گرمی اور جاڑے کے تجارتی سفروں میں وہ برابر یمن اور شام جاتے رہے یمن اور شام ہی نہیں انہوں نے فارس اور روم کے سفر بھی کیا لیکن اپنے ان تمام سفروں میں تجارتی مفاد سے زیادہ ان کی توجہ تہذیب نفس پر رہی مروجز زہب میں ان کی تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایام جاہلیت میں کیے اور جن میں انہیں اکثر عمراء عرب سے ملنے اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا گمان غالب یہ ہے کہ قریش کے منصب سفارت ایام و انصاب عرب کے علم اور اس زمانے کی کتابوں کے متعلقے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قصب مال سے زیادہ اقتصاب علم پر حریص کر دیا تھا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان میں انتہائی خود اعتمادی اور عزت نفس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے دولت مند اپنے مال کے تحفظ اس میں اضافے کی تمہ کا شکار ہو جاتا ہے کوڑی کو پیسہ بنانے کا لالچ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے تعلقات خوشگوار رکھے اور ان کی خوشامد میں لگا رہے ہیں ایک تاجر کی کامیابی کا میار ہی یہ ہے کہ وہ موقع شناس ہو اور اپنی لچے دار باتوں سے گہک کو خوش کر سکے لیکن حکمت و معرفت کا طلبگار دولت کو بے اصل اور دنیا کو زلیل سمجھتا ہے اس لیے کہ دولت کا لالچ اسے حکمت کی راہ سے ہٹا دیتا ہے وہ مادی قوتوں کی بندگی میں علج کر رہ جاتا ہے لیکن جو کوئی دنیا اور اس کی دولت کو پائے حقارت سے ٹھکرا کے علم و عرفان کی جستجو کرتا ہے اس میں عزت نفس کا احساس اس شدت سے بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ دولت کے پجاریوں کو پست اور ادنا سمجھ کر ان سے دامن بچانے لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جوانی میں اس حد تک تو نہیں پہنچے تھے لیکن جہاں تک خود اعتمادی اور عزت نفس کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں اسباب معرفت کی تلاش نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی جوانی میں قومی مسائل اور ان کی اصلاح کے طریقوں پر غور و فکر کا موقع بہم پہنچایا اور عزت نفس کے احساس نے ان کی رائے میں عصبیت پیدا کی پھر ان کے مزاج کی سختی اور ان کے جسم کی توانائی نے اس عصبیت کو تشدد کی حد تک پہنچا دیا یہاں تک کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے زبان کی حدد کے ساتھ ساتھ بازو کی قوت سے بھی کام لیا کرتے تھے پھر بھی دوسرے کی بات وہ بڑے غور سے سنتے اور اس کے ہر پہلو پر تفصیلی نظر ڈالتے تھے تاکہ اسے رد کریں تو قطعی دلیل سے اور ختم کریں تو پوری قوت سے مکہ اور جزیرہ نمائے عرب کے دوسرے شہروں میں اقتصادی اور اجتماعی مسائل وجہ اختلاف نہ تھے اس سلسلے میں لوگوں نے چند نظریات پر اتفاق کر لیا تھا جو ان میں نسل بعد نسل چلے آ رہے تھے وہ اپنی زندگی میں ان نظریات پر قائم تھے اور اپنے باہمی تعلقات میں ان سے مطمئن البتہ مذہب اور عبادات میں ان کا اختلاف تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی جو ان کے ساتھ رہتے تھے بدپرستی کے مخالف تھے اور اسے ایک ایسا فیل سمجھتے تھے جسے تسلیم کرنا عقل کی توہین ہے پھر انہوں نے گرمیوں کے تجارتی سفر میں روم کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی دیکھا تھا جو باعتبار تہذیب ان سے زیادہ ترقی یافتا تھے اور اس ترقی کو اپنے اپنے مذہب کا فیضان قرار دیتے تھے مزید برہ آج کی طرح اس زمانے میں بھی مسیحیت کے پرچارک اپنے مذہب کی تبلیغ بڑے جوش و خروش سے کرتے تھے اس بنا پر عرب کے چند اقل مند بزرگوں نے بدپرستی سے انکار کر دیا تھا تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو بڑے لکھے انسان تھے بندگان فکر و نظر کے اس گروہ میں شامل تھے نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کے شدید ترین دشمن تھے ان کی رائے میں اس گروہ کا اپنا قومی مذہب سے پھر جانا گویا عربی اتحاد کے ایک ستون کا گر جانا تھا اس لیے وہ ان معاہدین سے برسر پیکار رہتے تھے اور انہیں اس طرح ختم کر دینا چاہتے تھے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے شاید ان کے اس تاثب میں بردپرستی سے زیادہ قوم پرستی کو داخل تھا اور وہ اپنے اس قومی نظام کو کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتے تھے جو دوسری قوموں کے مقابلے میں انہیں قوت پہنچاتا اور ان کے وجود کی حفاظت کرتا تھا اور یہ واقعہ ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان اپنی زندگی کے دو بنیادی اصولوں کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور یہ کشمکش اسے آج بھی پیسے ڈال رہی ہے کبھی ان میں سے پہلا اصول غالب آ جاتا ہے کبھی دوسرا یہ اصول ہیں حریت اور نظم حریت فرد اور نظم جماعت جماعت کی زندگی نظم کے بغیر کچھ نہیں اور فرد کی زندگی حریت کے بغیر بیمانی ہے اگر حریت فرد اور نظم جماعت کا تصادم ہو جائے تو ہمیں ان میں سے کس کا ساتھ دینا چاہیے نظم یعنی جماعت کا اس لیے کہ فرد کی آزادی جماعت کے نظم سے وابست آئے اگر جماعت کا نظم باطل ہو جائے تو فرد کی آزادی آپ سے آپ باطل ہو جائے گی لیکن کیا حریت فرد کے لیے ایسی حدود مقرر نہیں ہے جو اسے نظم جماعت سے نہ ٹکرانے دیں اور اسی طرح کیا نظم جماعت کی ایسی حدود متعین نہیں ہیں جو اسے حریت فرد سے متصادم نہ ہونے دیں نہیں یہ حدود ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی نقطہ اختلاف بنی ہوئی ہیں ہر قوم کی اقتصادی اجتماعی اور سیاسی زندگی میں فرد کی آزادی اور جماعت کا نظم اپنی الگ الگ حدیں رکھتے ہیں انہی حدوں کا اختلاف ہے جو کبھی اس قوم کو داخلی شورشوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور دوسری قوموں کے باہمی تعلقات کو جنگ و پیکار کے جہنم میں جھونک دیتا ہے بلکہ بہت سی جنگیں جو حوث اقتدار کے ماتحد شروع ہو جاتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کبھی حریت فرد کے جھنڈے تلے پہنچا دی جاتی ہیں اور کبھی عالمی نظم کے جھنڈے تلے جو عوامی آزادی کا کفیل بنتا ہے اکثر زمانوں میں لوگ اس پر متفق رہے ہیں کہ عقائد و نظریات کی آزادی جب تک عقائد و نظریات اور ان کے اظہار تک محدود رہے جماعتی نظم سے اس کا تصادم نہیں ہونا چاہیے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ بات نہیں تھی فارس اور روم کی اکثر جنگیں مذہبی تاثب کی بنا پر ہوئیں بلکہ اس کے بعد بھی حسیحی یورپ اور مسلمانوں کے درمیان سلیبی جنگیں لڑی گئیں اور ان کی آگ محض اختلاف عقائد کے سبب مدتوں شولہ زن رہی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مذہب کو اجتماعی زندگی کی اساس سمجھا جاتا تھا اس لیے جب کبھی رعایہ کو لطف و مہربانی سے نوازا جاتا ان لوگوں کو جن کا مذہب حکومت کے مذہب سے مختلف ہوتا اجنبیوں کے زیل میں شمار کیا جاتا تھا وہ چونکہ اپنے آبائی عقائد پر قائم تھے اس لیے انہیں وہ حقوق نہیں دیا جا سکتے تھے جو حقوق حکومت اپنے مذہب کے پیروں کو دیتی تھی اس تصور کے پیش نظر حیرت کی بات کیا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کے دشمن تھے جو بوتوں کے سوا کسی اور کی پر استش کرتے تھے اور تاجب کا کون سا موقع ہے اگر وہ اپنے ان ابنائے قوم سے برسر جنگ رہتے تھے جنہوں نے اپنے آبائی مذہب سے روگردانی اختیار کر لی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیال میں ان مرتدین کو محض اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ علم و حکمت کی دولت سے بہراور تھے بلکہ شاید ان کے علم اور حکمت ہی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ان کا جرم شدید کر دیا تھا عوام جاہلوں کی پیروی نہیں کرتے اور نہ انہیں اپنے عقیدوں کا مرکز بناتے ہیں وہ تو انہی فرزندان قوم کے پیچھے چلتے ہیں جن کی تلاش حق میں وقت نظر اور معاملہ فہمی پر انہیں اعتماد ہوتا ہے چنانچہ قیس بن سعادہ العیادی اگر اسنام عرب کی عیب جوئی کرتا ہے تو کرے وہ نصرانی ہے اور اس کا نصرانی ہونا ہی اس کی عیب جوئی کے جواز کے لیے کافی ہے لیکن زید بن عمرو بن نفیل ورقہ بن نوفل عثمان بن الحویرث عبداللہ بن جہش اور اسی گروہ کے دوسرے مکہ والے اگر بدپرستی چھوڑ کے اپنے اشعار میں توحید کی اشاعت کرتے ہیں تو ان کا کوئی عذر مصموع نہیں ہو سکتا اور وہ کسی حال میں قریش کی درسترازیوں سے نہیں بج سکتے انہیں اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ عوام کو گمراہ کر دیں گے اور قریش کی وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے وہ زمین کو فتنہ فساد کی آماجگہ بنا دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ تشدد ہی تھا جس نے قریش کی وحدت اور مکہ کی منزلت کو برقرار رکھا ان کے خوف سے اہل دانش کی حکمت صرف ان کی اپنی ذات تک محدود رہی اور وہ دوسروں کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دے کر ان عقائد سے روگردان نہ کر سکے جو ان کے باپ دادا کے وقت سے چلے آ رہے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی قسط میں تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان